اسلام علیکم خبرزار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال خواتین وزرات الیکشن محلے پر اس وقت ایک فلم پارٹی نے قبضہ کر رکھا ہے آئیے دیکھتے آئے 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 کی لکھ بیٹھا کی لکھ بیٹھا کی لکھ بیٹھا کی لکھ بیٹھے جو بھی او سبجیکٹ لگیا ہے کہ تُوہی پڑھے لکھے آدمی ہو تُوہی خود حیران ہو گئے یقیناً بہت اچھا سبجیکٹ لائے ہوں گے آپ میرے اتمنان کے لئے صرف یہ بتا دیجئے یہ ہر دوسرے تیسرے دن آپ اس محلے کیا کرنے آ جاتے ہیں شہر میں اور کوئی سیٹ نہیں ملا آپ کو جی گزارش ہے بھی کہ میں سابق حکومت تھے فلم بنا رہے جناب علی اے پلٹیکل سکینڈل ہے یہ اس جگہ تھی پچھنے سے ہو سکتا ہے ہوری دلی کوئی موضوع جگہ ہے ہی نہیں یعنی آپ پولٹیکس کے اوپر فلم بنا رہے ہیں پولٹیکس تھے فلم اللہ تو رہی خیار کرے کرپشن پہ کرپشن دیتے ہیں جڑے باہر لے ملکان تو کرزے آئی لے نا اے نا کرزے ہیں میں ہائی لیٹ کر رہے ہیں جو جو کوئی سی پیک نہ کیتا ہے جو اورنج نہ کیتا ہے جو میٹروں نہ کیتا ہے اس سارے کچھ میں ایکسپوز کر رہے ہیں دور اصل تھے میں فلم نہیں بنا رہے ہیں میں فلا ہی کام کر رہے ہیں پنجی مربے بیج کے آیا جناب پچیس مربے ہاں جی مربے آنے پجاب مربے واپس آنگے پچیس مربے بیج کے آ رہے ہوئی کہ میٹرو بس چلا نہیں ہے تم نے میرے سا تو ہیلو ہے کین ہی تمز تمہارا کیا حال چاہتے ہیں اللہ کا شکر آپ سے نئے اے سانا میک اپ آلا ہے میں جانتا ہوں اور کیا ویلڈر ہے کوئی کومیڈی اندھا ہے رول پہ او یار اس نے کانٹورنگ برش پکڑا ہوا ہے تم چو کسم تم بتایا کانٹورنگ برش ہے اچھا باس نے کبھی ٹائم دے نا آپ کا فیشل کرے میڈیکل پیڈیکر کرے آپ کے میڈیکیور پیڈیکیور ہوتا ہے خوزرہ دسنی سے چینا کرو دا ہے چوئی صاحب نے میڈیکل پیڈیکر کرو آیا سی لو اے نا تھا با 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 مار کے کیتا ہے لو جو انہوں نے دنسا کہتا ہے وان لائنر کی شکر ہے تم نے خود ہی بتا دیا میں جاننا چاہتا تھا کرپشن پر مبنی اس سٹوری کا وان لائنر کیا ہے جی ہاں اسی پیک دے جڑی ہے سڑکا نے اس ساریاں پوٹے دنی ہیں کیوں دوبارہ بڑنگی ہیں نا دوبارہ کیوں بڑنگی یار کاؤں نے سمجھا ہوئے اس باہی نو یہ دوبارہ بڑنگی ہیں حضور تک کمیشن آئے گا نا اور یہ توڑے جن نے مزار نے اس سارے ریو ڈو کر دیں مزار ری ڈو کر دیں جی ہاں جی ہاں جن نے توڑے کبرستان نے سارے ماربل ماربل بھی نہیں گرین آئٹ اور گرین آئٹ بھی لوکل نہیں اٹالین سار اس موٹے کچھ چیز کا علم نہیں کہ ہمارا گرین آئٹ اٹلی سے بہتر ہے وہ بہتر تھے ہے کبیر بیدی صاحب میں کہتا نہیں نا میں نے چیز چیز دیں بجھ مہنگی وہ کمیشن کے چکر میں ہے جتنا پیسہ ایکس چکر کا لگے گا اتنا ہی کمیشن بڑھے گا سار یہ وہی بات کر رہا ہے جو لاہور میں ہوئی کہ میٹرو ٹرین اڑھائی سو عرب روپے کی بنی اڑھائی سال میں اور میو ہسپیٹل کا سرجیکل ٹاور جو صرف اڑھائی عرب روپے کا تھا وہ بارہ سال میں بنا جس کی پیوریٹی تھی وہ فڈا فڈ بن گئی اور جس کے لیے چیف جسٹس کا نوٹس لینا پڑا اچھا دیکھئے اللہ کی لاتھی کس قدر بے آواز ہے کہ انہوں نے یہ سارا کچھ الیکشن کے لیے کیا تھا جی بالکل کہ الیکشن ہم نے جیتنا ہے بھاڑ میں جائے پیوریٹی بھاڑ میں جائیں ترجیحات الیکشن جیتنا ہے کمیشن بی آپ کو پیر پیوریٹی پیوریٹی اچھا منی یاد آگیا ہے کیا آدھری دی فیلم دی موسکو دینا ہے کہ فیلم اکواری ٹپ کے اٹھا کر دیتا لیا ہے فیلم نو مرگی پیگی اور میں تونہ دیسا ہاں جی تو انہوں نے موسکو نہیں دیتا کیا نہیں دیتا اے جیڈا توڑا بے وقت آتھا بھڑھا چیز سناو ہلکی جی کو لیٹس چیز بڑھا ہی ہے دیل کی جی سناو دورو دورو کیا آمارے مونڈا پتواری دا اور بہت پرانا گانا ہے یہ مونڈا پتواری دا پتہ کب کا پتواری ہے میں سناو نیا گانا سناو نہیں سناو تم ہی ہو اب تم ہی ہو میری آشکی بس تم ہی ہو اچھا میں لگنا ہے اس علاقے سے کوئی لاش آنا لگیو جو دری جن مربے ویچے واپس ہو سکتے اچھا جی اچھا جی بابا جی نال بیٹھے نے ناگی صاحب اینہ دی کوئی تدفین ہو رہی آم آیا تیرے ترہا باک باک نہیں کردہ آم آیا تیرے ترہا باک باک نہیں کردہ آم آیا بیڑے تیرے بولنا موٹے کھاتیا یارو آگ کیوں نہیں رہی چودری تنکی دسان آج جی جی اٹھا ماری ہے نا آم جی تو یقین کر اگر والنا نا پھلے پتے دویر راب دلا دی تو بابا آیا دووہارے تیرے کانے وی چپا کے مندران بابا آیا اٹھا مانپنگا اے اے اوہ اٹھ ما نے اے 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 جی جی واقعہ تو سائی آگیا مونچہ پوٹلا چودری ہے بابلی نہیں ہے اے اے اوڈے نانا ابوں نے اے بڑ یہ پنڈی آڈا پندہ مللہ پورا اوڈگدہ آج اے مکان بگا اے زیادہ نہ بولو اے یہ بیڑے پیڑے بس آپ میرے پیچھے پڑدے گا ہائے ہائے یہ پیچھے یہ ہے یہ وہاں سے یہ کرتا تھا تاڑیا پیچھے کیوں پہنا کرما آڑے ہو اللہ تاڑیاں زندگیاں کرے اللہ تاڑیاں خیارہ کرے میں یہ کھلاونیر کا موں ہے تاڑا بابا جی فلم واسطے دعا کرو پنجی مربے چوئی سب ایچ کے آئے نہیں پنجی مربے فلم دے لانے نے پنجی مربے زمین دینے کے سیب دینے یہ سیب کے مربے ہی ہو سکتے ہیں پچیس مربے تم نے سن رکھے ہیں تمہیں پتا نہیں ہے ایک گھڑ کی کیمت کیا تمہارے علاقے میں دوزار پہی ہے یہ دے ٹوٹل پہ ڈیڑھ کے لاغر پہ پانے تو ایٹم کی تھی نا چودری دل تھام لے آپنا چودری جڑی ایٹم آ رہی ہے نا تُو پریشان ہو جگا چودری السلام علیکم بسم اللہ بسم اللہ چودری پرے ہو چودری اوٹھا ہے چودری پرے ہو چودری بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ چودری تیرے پنجی مربے چودری ایٹم کی بنایا ہے چودری ایٹم کی بنایا ہے چودری ایٹم تو دے فیس تو اندازل آ رہا ہے کہ پکوڑا بیٹھا ہے لیکن ایٹم مباشر لکمان بولے گا نا تیرے پنجی مباشر لکمان بیٹھا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ اور میں ہوں مباشر لکمان کیا سچ کھرا سچ کھرا سچ ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے اردگت کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور وہاں پہ اوپر آفتاب اقبال صاحب بھی بیٹھے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں یہ آفتاب اقبال کیسے انکر بنے آج میں یہاں پہ ناظرین سب کے سامنے بتاتا چلوں کہ میں وہ وہ راز کھولوں گا وہ وہ راز کھولوں گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے اور کھولو بھی ہیں ڈراتے رہتے ہو کبھی کھولا نہیں آج تک کیا کیا پتا ہے زرہ بتائیں توسی ہمیں توڑی فلم لگ کے اتر جانی ہے نہیں اصل میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جب بھی میں ٹی وی پہ بیٹھتا ہوں یقین کریں تل عبیب میں بیٹھے یہودی سازس جو پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں وہ وہاں پہ کام جاتے ہیں او دار مانگن تو پہلے اے ہو جائے مو ماند رہے ہیں پہنو ہار بندے دی ڈبنگ کرے گا پائی ہار بندے دی یارو کار کے سنا رہا چودری نو بجیڑا یارو بڑا بولدہ نہیں مکیل جڑا اسلام آباد اللہ نے 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 میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ آپ نے کونے فیلوں کی باتیں شروع کیوئے بلک کس طرح جان رہا ہے بلک آپ کا آپ کو بلک کی بات کر دی چاہیے دی 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 یہ میرا خلپ بہت ہون لگتا ہے چوڑی دیکھ رہے ہیں ہاں جی نہ جم سیٹھی زرانا تو در ایگ نہیں کرنا تو در ایگ باوت کر رہا یہ تو آپ نے کرا دی ہے گوگلی بھائی واہ وہ وہاں پہ گوگلی کی ضرورت نہیں تھی میں تو یقین کریں اب تو وہ عمر ہو گئی ہے کہ میں تو سٹریٹ بال بھی نہیں کھل سکتا اور سناو کیا حال ہے دیکھ رہے ہیں چوڑری ٹیلنٹ سوڑی دن میں ہورت خاما کامران خان کامران خان دیکھر میں آپ سے کچھ باتیں آپ پہ کرنا چاہتی ہوں سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کتنے سارے لوگ آپ نے کیوں بٹھائے ہوئے ہیں اور یہ چوڑی سب آپ کونسی فلم بنا رہے ہیں مجھے بتائیں کامال ہے لگلے تانو انہیں شاہن ہو گیا اور تانو اپنا خیال نہیں نا تانو کیا رہے ہیں ماشااللہ او یا چادو جائے سارا بابے دے مو دو بھی پھیر میں بتاؤ کونسری باجی کو شوری آئے رائے بنا سکتے ہو ایس کوری تا میں میک اپ کرنا نا پرویز خٹک بان سکتے ہیں آپ کی نپاف کرواتے کیا بات ہے میں نہیں کرواتا تم ساری کروانا میں آپ کہاں سے میک اپ کرواتے ہیں ہمارا ان ہاؤس بہت بڑا سٹ اپ ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہمیں بھی ٹرائے کریں کیا آگیا ہے نوید کرتا ہے ہمارا نوید نوید ہو جڑا چوہاں ٹھیک رہا ہوں شیری ریمان شیری ریمان شیری ریمان دیکھیں بات یہ نہیں ہے شیری ریمان جو ہے وہ تو خود گھر سے میک اپ کر کے آتی ہے وہ تو اس کے پاس اتنا میک اپ کا سمان ہے اتنا سمان ہے اس پوری کلیکشن میں جو بیس تھا ہو زفر علی شاہ نے 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 آپ نے اے یہ خاص بات چی ہے آپ نے اچھا آپ کو خسرے کی باز نکال سکتی بابا جی کو اڈا پاف کنا تسی باندری بان سکتی اچھا اک ادھا کال سنا بابا میں بیٹا چھٹ لینٹری لگے بابا نہیں رہے لہے کہ بنگالی فلم بنا ہو مچھی دھا بہر بابا جی اگر بنگالی فلم میں پانی پانی ہر پاس ہے بچہ بابا کشتی جی بیٹھا کرلا ہی رو رہا ہے آئے تو میں نہیں ناو نا میں نہیں ناو نا بابا جی اگر تو انہوں میں سال دورتے ہیں فلم میں بنگالی فلم کشتی دے تو اسی بیٹھے ہو چپو تاڑے کولے کی ذرا پرفارم کر کے دخاؤ کہ پانی پانی ہے کرلا بلنا کشتی دے کھلوتا ہے دانا گا رہا ہے چپو والی کشتی میں بیٹھتے ہیں کھڑے نہیں ہوتے کھڑا ہندہ ہے کشتی دے ڈرائیور نہیں ہوتا وہ ہوتا ملائی ہے لیکن چپو نہیں ہوتا اس کے ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں بانس ہوتا ہے وہ زمین کے ساتھ لگا کر کھینچتا ہے تین فوٹ چار فوٹ گہرا دریاء ہو یا نہر ہو پانچ فوٹ ہو تو اس پہ چل جاتا ہے اس سے زیادہ نہیں چپو جو ہے وہ تو پیڈلنگ ہوتی ہے ایک واری رائٹر کشتی چھ بے گیا بس پھر ہونا کیسی کشتی بے گئی نہ کشتی چلے نہ رائٹر چلے ملاں کہتا ہوں نہیں میں کی کرا پھر بس پھر بانس کام آیا انہیں اینج کر کی میان چو بانس کڑی ہے رائٹر رکیا ہی نہیں ایڈا ڈر گیا کشتی چھوکے داؤڑ میں آیا ساتھوں سے کہتا ہے وہاں ساری کشتی سفر کیتا ہے ہاں جی انتہائی ڈینجرس کام ہم نے ایک دفعہ کیا تھا ریکارڈنگ کر رہے تھے یہ ایسن ایسن خان آپ کا ایک ایسن تھا اور اس کے ساتھ ہوتی تھی وہ پیر تھا ان کا زیب زیب چودری ایسن کا سین تھا کشتی کے اوپر میں کر رہا تو اس کے بلکل قریب بللو کی شروع ہو جاتا تھا اور ہیڈ تھا اور پانی کا فلو بہت زیادہ تھا سلاب کے دن تھے پانی گہرا تھا بانس چوٹا تھا تو کشتی نے ادھر سرکنا شروع کر دیا اچھا ملک ہوئے بیرون نے ملک ہوئے پانی جی کیوں انہا کام کرتے ہیں راوی دے لاکے دے لوگ نے ٹوپی مار دے نے دیکھنا نے ڈر دے نے کہ یہ ان کیا کہ آپ کا آرابس ہوتے ہیں ان دن اچھا کینڈا انہا پانی ساں بکھایا ہے انہا نے بھئی دنیا کا ٹوینٹی پرسنٹ ریزروائر جو سویٹ وارٹر کا وہ کینڈا ہے اچھا تھا ایک گل توڑے گزارش کرنی چھوٹی جی 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 پانی تو سبحان اللہ پانی تو بیوٹی ہے پانی تو بیوٹی ہے فوڈ چین میں سب سے پہلا فوڈ پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت بیسے پانی میں سے تو اکسٹ ساپ پہ گیا رہے نکل آتے ہیں آپ کو کبھی خوف نہیں آتا یہ جس دن کا میں نے کشتی والا واقعہ بیان کیا ہے اس دن نکلا تھا اے تو تساپ پہلی گل گولی تھی اس لیے کہ میں خام کا ایرونی بننا چاہتا میں نے ننگے پاؤں سے مارا تھا آئے آئے اصل میں کشتی کے اندر پانی آنا شروع ہو گیا تھا اور پانی کے ساتھ چھوٹا سا تھا لیکن بہرحال پاؤں کے پاس سے گزرا نا تو اس کی بدقسمتی کہ وہ کشتی کی خوشک جگہ پر چڑھنے کے لیے وہ سامنے آ گیا ننگا پاؤں تھا ایڈی ماری اس کے سر پہ تو کافی وہ بے ہوش سا ہو گیا تو سکواش کر دیا بعد میں پھر اگر سواروں کو پتا چل جاتا نا ساپ کا وہ نظر آ جاتا زندہ تو اس وقت کشتی ڈول جاتی اور ہو سکتا ہے الٹ جاتی یہ اتنا پینک کریئٹ ہونا تھا کچھ سامپ ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہیں مارنا چاہیے لیکن یہ نالائکی ہماری اور اس سے زیادہ وائلڈ لائف والوں کی ہے انہیں بتانا چاہیے کہ ہمارے ہاں ایک سامپ ہے وہ ہے ہی چوہے کھانے والا یہ جو روڈنز ہے نا یہ آپ کی فصلوں کا بیڑا گھر کر دیں اگر یہ سامپ نہ ہوتا روڈنز کون ہے یہ جو چوہ ہے سامپی اور کونسلرہ میں نے کہا جو کوبرہ آج میں تو میں ہونوں نے پچھا ہاں بھائی جان تو اس ہی روڈنز نوں کھاؤ گے یا میں نوں آپ کو کھانے والا سامپ پائتھن ہوگا نہ پائتھن بھی نہیں کھا سکتا اینہ کونڈا کوشش کرے اینہ کونڈا بھی چھیک مینے چکائے گا اینہ کونڈا کھائے گا پھر بھی اینہ اکبار ہوئے گئے تیرے نالائی تلانے تے اینہ کونڈا اینہ کونڈا نے نوں بیکھیا اینہ کونڈا اسے کون کھا سکتا ہے ویل مچھلی شارک پشکی کا کوئی جانور اس کا رسک نہیں لے سکتا کموڈو ڈراغن میں نے خدا دی قسم میں لگ دا میں اینہ اینہ نہیں ہے گا یہ وہی ہوتا ہے نا وہ جو کرلا سا ہوتا ہے بہت بڑی لیزرڈ پلانٹ کی سب سے بڑی لیزرڈ اسے کہا جاتا ہے یہ دس فٹ تک جاتی ہے اور چھے چھے سو پاؤنڈ کی اور طریقہ بارداد دیکھیں کیا ہے اس کا آئیڈیل فوڈ ہے بھینسیں بچڑے پتہ کرتا کہ اس کے دانتوں میں ایک تو ہے بیکٹیریا بڑا خوفناک اور دوسرا ہے وینم زہر یہ چار پانچ ہوتے ہیں اور بہت ڈرتے ہیں بھینس سے بھینس اگر ایک ٹانگ غلط مار دے تو یہ زخمی ہو جاتا ہے اور اپنے ہی زہر سے مر جاتا ہے تو یہ پڑے محتاط طریقے سے اس کو جیسے چک مارتے ہیں نا اس کو بائٹ کرتا ہے بس ایک بائٹ کافی ہوتا ہے ایک بائٹ کر کے پھر یہ چاروں پانچوں اس کے اردگرد رہتے ہیں کئی کئی دن کئی کئی ہفتے اس کی حفاظت کرتے ہیں کہ یہیں کئی ادھر ادھر نہ ہو جائے ہماری انویسٹمنٹ ہے اس میں بس پھر دو چار پانچ ہفتوں میں وینم اپنا کام دکھا جاتا ہے وہ پھر اتمنان کے ساتھ اسے کھاتے ہیں کموڈو ڈرائگن اس کو کھا سکتا ہے پورے کو آپ یہ پوچھیں کہ جن کموڈو ڈرائگن کے ساتھ ہمارا پالا پڑا ہوا ہے پچھلے ستر سال سے ہم ان کے وینم اور بیکٹیریا لے کر اس بے وکوف اور لاچار بھینس کی طرح پھر رہے ہیں لیکن قدرت کہیں نہ کہیں انٹی وینم بھیج دیتی ہے انٹی ڈوٹ بھیج دیتی ہے کسی نہ کسی طرح سے تریاک ہمارے اندر انجیکٹ کر دیتی ہے اور ہم سروائیو کر لیتے ہیں کموڈو ڈرائگن ایک اور کام بھی کرتا ہے ہاں جی ان کی پائل سفائی کرتا ہے جب وہ شکار کھا کے بھر جاتا ہے تو شکار کو چھپا دیتا ہے اور اس کے بعد دو تین دن آرام کے بعد دوبارہ آتا ہے اور وہی شکار کھاتا ہے یہ جو چیتا ہے ہاں جی یہ اپنا شکار درخت کے اوپر لے جاتا ہے اور کئی کئی ہفتے اوپر پڑا راٹ کرتا ہے اور راٹن میٹ اسے بہت اچھا لگتا ہے کتیم مزی دی کھل نہ کرنا ہے یہ کریلے کوئی پکے نے کیمہ پڑی ہے چیتا کریلے نہیں کاتا ہاں کریلے نہیں کاتا وہ بھی کوڑ ہندہ تیرے انگری اور سارے بڑا خاترنام جانور ہیں ایک دواز چیتا بالکل ہنج میرے سامنے آگیا انہیں او چیکاں ماری ہیں میں تندہ سے نکر پھر دیمان انہوں ماما پیڑا نکالا کٹی چیتے نے ایک بار یہ شکار کی تا انہوں تیرے جان لگا اوہ دی ریڈ دی ہڈی ٹوٹ گئی انہیں نال دے چیتے نے کیا کہا تھا گھرس میں تیرے کو جیک ہے اچھا یہ جیک کیا ہوتا یہ پہدار کسی نا گھڑی ترین نہیں کھولی دے وہ جیک نہیں ہوتا وہ کیوں دے جیک ہوتا ہے جیک وہ نا ہے جیک لایا ہوتی نظرات ہم لیتے ہیں ایک بریک آبار ساتھ رہیے گا